ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہمارے آئین ہمارے کونسٹوشن نے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بود ہو سب کو اکتیار دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کا فالو اپ کرے اور یہی وجہ ہے کہ جو جمہور کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کو در کنار کر کے ایک جمہوری ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملائے ایک سیکلر ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملائے یہ سوچ کے کہ یہاں ہماری شناکت اور ہمارے جو الگ الگ مذہب ہیں ان کی پوری حفاظت ہوگی پر بدقسمیدی کی یہ بات ہے جہاں انہوں نے ہماری شناکت ہم سے چین لی ہماری زمینوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری نوکریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ لوگ بخو بھی جانتے ہیں مگر ابھی ہمارے مذہب کی اوپر بھی آگئے ہیں ہماری جامعہ مسجد جمہور کشمیر میں ہے دوہزار انیس سے اس پہ تعلیٰ لگا ہوا ہے وہاں لوگ جا کے عبادت نہیں کر سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے ابھی حالی میں جو ہمارے مذہبی سکوالرز ہیں ان کو پرانی کسی بیان کے جس کی وہ سزا آلڑی کاٹ چکے ان کو جیلو میں ڈال دیا گیا اور اب لیٹس یہ ہے کہ ہمارے سکولنگ کے بچوں کو جو مسلم بچے ہیں دیکھیں ہم ہندو مسلمان میں فرق نہیں کرتے مگر ہر ایک کو حق دیا ہے ہمارے کونسٹوشن نے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرنے کا اور ان بچوں کو جو بجن ہیں وہ ان کو گانے کیلئے کہا جاتا ہے اور ان کو ٹیچرز بھی یہی کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے مذہب کے اوپر سیدھے ایک حساب سے اٹیک کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ جو بی جی پی کا جو ہندو توا کا ایجنڈا ہے جو ان کا ریپیڈ ہندو توا ہے اس کو بھی جو مو کشمیر میں ہی لیبورٹری بنا کے یہ اس کو جو ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں اور یہ قطعی غلط ہے یہ بالکل غلط ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جمہور کشمیر کے لوگ بہت صبر کیے ہوئے ہیں بہت انہوں نے صبر کا دامن جو ہے پکرا ہوا ہے مگر یہ نہیں چلے گا ہم گاندی جی کی بہت عزت کرتے ہیں اور جو جس کا سہارہ لے کے اس وقت یہ جو سرکار ہے گورنمنٹ آف انڈیا جمہور کشمیر میں بالخصوص کشمیر کی وادی میں وہاں کے بچوں سے جو ہے دوسرے مذہب کے بھجن گانے کے لیے ان کو کہتی ہے یہ وہی گاندی جی ہے جنہوں نے ہندو مسلمانوں کے لیے اپنی جان دی